موسیقی کسی بھی ویڈیو بنانے کا ایک پرپس ہوتا ہے ہمیں نہیں مانو باقی لوگ اس پرپس کو کیا سمجھتے ہیں میرا پرپس یہ ہوتا ہے کہ ایک انفارمیشن یا پھر ایک سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا کہ بیماری کئی لیبل پہ ہوتی ہے اور دس جگہ سے علاج کروانے کے بعد سے بیماری کو کومپلیکیٹ کرنے کی تلنا میں جیدے بیٹر یہ ہے کہ آپ اپنے ایفورڈ پہ دھیان دیں کسی بھی بیماری کی بیسک وجہ کو سمجھیں اور اس وجہ کے ایک آڈی دوائیوں کے علامہ آپ کا کیا ایفورڈ ہوتا ہے اس چیز کی یوٹیلیٹی کو سمجھیں اور اس کو ایمپلیمنٹیشن میں ڈالیں ڈاکٹر کی ایڈوائز کے آڈی یہ کام کرنے میں آپ سفل رہے تو نوڈار کافی حد تک اس بات کے چانسج ہے کہ کومپلیکیٹڈ یا سو کالڈ پرانک بیماریاں بھی ٹھیک ہو جائے اسی طرح کا ایک کیس سروج مہم کا ہے سروج مہم جب میرے پاس آئیں تو ان کو پیٹ میں درد ہوا کرتا تھا مانڈرنگ پین ہوتا تھا پورے پیٹ میں ایپی گیسٹک ریجن اور ہائپو گیسٹک ریجن دونوں میں پین تھا اور بھی کچھ دکتیں تھیں اور علاج کی ایک لمبی ہسٹری بھی تھی تو سب سے پہلے تو ہم سروج مہم سے ہی پوچھ لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد تب ہم آپ کو اس کا انٹرپیٹیشن بتائیں اور یہ ہم آپ کو بتائیں کہ کتنا ایزی گوئی طریقے سے ایک اچھے سمیر پر اچھے طریقے سے کاؤنسلنگ اور میڈیسن کے ایک صحیح طریقے سے یوز کرنے کے ساتھ ہم نے کتنا آرام سے ان کو ٹھیک کر لیا اور لگ بگ اب ہم اس فیج میں آگئے ہیں کہ ان کی دوائیاں بند کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمیں بیچ میں ایک اچھے ڈاکٹر کی بھی اپینین کی ضرورت تھی تاکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا تھا کہ جس چیز کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں وہ صحیح ڈائریکشن میں ہے کی نہیں ہے تو بیچ میں ہم نے ان کو ایک ایم ڈی میڈیسن کے ڈاکٹر کے پاس بھی بیجا جو ہمارے جاننے میں سب سے اچھے تھے ان کی ایڈوائز بھی لے دی اور جب انہوں نے کنفرم کر دیا کہ کچھ بھی نہیں نارمل طریقے سے ٹھیک ہو سکتی ہیں میں نے ٹریٹمنٹ کو کونٹینل گیا ٹھیک ہو گئے تو سب سے پہلے ہسٹری آب دا بیماری یعنی ہسٹری آب دا ڈیجیز جانا جروری ہے کہ کیا ہوا تو سروج مہم سے جادہ ہیں ان کے ہزمنٹ بتا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں ہم کے ہزمنٹ سے انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں سر یہ آپ اپنے پاس ہلکیں اور ایک بار بتانے کی کوشش کریں کہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا سب سے پہلے سروج مہم کو کیا دکت ہوئی کیسے ہوئی کس طرح سے ہوئی سب سے پہلے نواز کر آپ کو سروج میری بھائی اور ان کو کبھی بھی جب سوچ لیتی تھی تو ان کو پیٹ میں اتنا گیس سجاتا تھا اور پرابلم ہوتا تھا کہ ان کے ساس بجاتے تھے پیٹ پھول جاتے تھے کیا چیزیں سوچ لیتی تھی اب یہ ان کے اوپر ہے کیا جیسے کچھ بھی جو دماغ میں جو بھی سوچ لیتی تھی یعنی کہ کوئی بھی ایسا دماغ میں ہے تو پیٹ کی دکت سنو ہو گئی پیٹ پھول جاتا تھا ساس پھولنے لگتی تھی ایسے لگتا تھا دم اور ہم لوگ یہاں تک کی گورپور کے کئی سارے نامی گائمی ڈاکٹر کو دکھایا ہیں اور لوگوں نے دیا کہ آپ پیزیائی لے جائے پیزیائی میں بھی پورے وارڈی کا چکپ ہوگا وہاں سے بھی دوا چلا پھر بعد میں چار مہینے بعد پھر دوا جو ہے کام نہیں کرنے لگا تو پھر ان کو پرابلو ہونے لگا اور ایسا ایسا ہوتا تھا کہ رات میں دو بجے ڈائی بجے تین بجے چار بجے ان کو پہنک اٹیک آتا تھا بلکل اور میں تین چار بار تو جارے کی سیزن میں رات میں ایک بجے ڈیٹ بجے دو بجے ہسپیٹل لے گئے پوچھا امرجنسی ملے گئے اور امرجنسی میں جا گئے کہ ان کو انجیکشن لگتا تھا کچھ شراحت ملتا تھا پھر تمام سارے ڈاکٹر کے وہاں جاتے جاتے پوری ہماری فائل ہو گئے تھی اچھا ان فائلوں کو ہم نے بھی دیکھا تھا لیکن کسی بھی فائل میں کوئی ایسی پرابر ڈائیگنوسس نہیں بنی کہ ان کو نہیں ملی نہیں ملی تھی تو ہم کنفیجن میں تھے رات سب کہ ہم کیا کر رہے ہیں کبھی کہا تو ہم اپنی جیمہ سے ایسا لگا کہ ہم میری سارے گئے ہیں اپ کہا جائے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ہمارے پاس آنے کیسے آثار ملا میں آپ کو گل سرچ کیا تو آپ کا اڈریس ملا میں نے کہا آپ کا بہت اچھا آثار بھی لکھا ہے ایک بار دکھا دیتے ہیں اتنا زیادہ سارے گئے ہیں پی جائے ہار گئے ہیں تو آپ سارے ڈیکٹر سارے گئے ہیں ایک بار آپ کے آنے دکھا لیتے ہیں تو دیکھیں کیا بلتا ہے ٹھیک ہے اب دھیان سے سمجھئے گا جو خاص کر کے فرنکسنل ڈیس آرڈر ہوتے ہیں سارو جی کے کیس میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں آپ کا مائنڈ آپ کے اندر کیا سمٹم پروڈیوز کرتا ہے اسے سمجھنا اتنا آسان کم نہیں ہوتا ہے اور بلیب می جب آپ بہت اسٹریس کے طریقے سے سوچنا سرو کرتے ہیں جیسے سپورٹ دیٹ کسی کے ساتھ کوئی کیجولٹی ہو گئی اسے ہم پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس آرڈر میں کہتے ہیں بھئی ایک آدمی دس لوگوں کے سامنے کوئی انسلنس ہوتا ہے دس لوگوں کا ریفلیکشن اس پرٹیکولر انسلنس کے لیے آلگ آلگ ہوتا ہے کچھ لوگ اتنا ڈیپلی بروڈ کر جاتے ہیں کہ اس کے چکر میں دس دس دن تک کھانا نہیں کھاتے ہیں جب بھی وہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں سونے جاتے ہیں تو وہ چیزیں دماغ میں چلتی رہتی ہیں جبکہ حقیقت میں سمجھ کے ساتھ وہ واش آؤٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کو پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس آرڈر کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے سروز جی کے بھی ساتھ تھا کہ جب بھی کوئی دیپ روڈنگ کرتی تھی جو بھی کوئی چیزیں ایسی ڈیپلی سوچ لیتی تھی اس کے بعد جو ہمارے باڈی کا برین ہے وہ غلط طریقے سے ٹریٹ کرتا تھا اور دھیان سے سمجھے گا وہ ویگس نرب کو ہی اسٹومیلیٹ کرتا تھا برین کی برین سے جو کرینیل نرب ہمارے ایب نومن کو اور باقی جی آئی ٹی کو سپلائی دیتی ہے وہ ویگس نرب ہوتی ہے ویگس نرب کے اسٹومیلیشن کی وجہ سے پلپیٹیشن محسوس ہونا اس کے ساتھ ابڈومینل پرسٹلٹک مومنٹ کا ابنورمل ہونا اور ڈھی سر ایسی چیزیں سمٹمز آنے لگتے ہیں تو یعنی ہمیں جو ورک کرنا تھا وہ ابڈومینل پہ کرنا ہی نہیں تھا یہ سمجھنا پڑے گا this is the beauty of the homeopathy کہ آپ کو 3 basic بزنس کے بارے میں سمجھنا ہوتا ہے what to cure in a disease یعنی اس بیماری میں صحیح کیا کرنا ہے دوا کیا select کرنی ہے اور اسے adopt کیسے کروانا ہے یہ بات تو سمجھ ہوئے آگئی کہ functional disorder ہے جو brain سے شروع ہو رہا ہے اور باقی جی آئی ٹی تک آ رہا ہے ٹھیک ہے کہاں سے شروع ہوا یہ بھی جاننے کی کوشش کی جس میں یہ بات معلوم چلی کہ کوئی بھی اسے stress ہو جاتے تو اس کی مجھے سے precipitate ہوتا ہے تیسری جو دوسری important چیز homeopathic دوا کیا خوجنی ہے تو homeopathic دوا جو خوجنی ہے وہ functional disorder کے بیہا پہ خوجنی تھی یعنی کہ صورک phase تھا ہمیں کبھی بھی psychotic یا syphiletic medicine تک نہیں جانا تھا تو یہ بھی سمجھنا ہوتا ہے میازمہ کون سا activated ہے کس فور میں چل رہا ہے تیسری بات تھی کیسے adopt کرنا ہے تو یہ ہم بولیں کیون homeopathic سے یہ صحیح ہو جاتا تو یہ نہیں صحیح ہوتا اس میں counseling کا بہت important role تھا تو سروز جی جب میرے پاس آئی تب تب میں کو یہی بات سمجھاتا رہا آپ کو کوئی بڑی دکت نہیں ہے ٹھیک ہو جائے گا اور نو ڈاؤ سمیں سمیں پر improvement بھی آتا رہا بیچ میں ایک ایسا phase بھی آیا جب یہ symptom provoked بھی ہو ہے بیچ میں میرے پاس آئی تو اسی کے بیچ میں جب موقع ملا دوائیوں نے اچھا کام کیا جب condition worse ہوئی ان کی counseling کرنی پڑی پھر دوبارہ دوائی دی گئی پھر counseling کرنی پڑی MD Medicine کے opinion کی کی ضرور تھی MD Medicine کی opinion ہم اپنے لئے بھی لینا چاہتے تھے ان کے لئے بھی لینا چاہتے تھے اپنے لئے لینا چاہتے تھے کہ ہم safe hand میں چلنا چاہ رہے تھے پتہ چلے اندر کوئی بڑی بیماری ہو رہی ہم find out کر پا رہے ہوں انویسٹیگیشن ساری نورمل لگی ہو سکتا ہے کہ فیزیکل پر جو ان کو ڈسکمفرٹ ہو رہی ہو سکتا ہے پتہ لگ پہ جا رہی ہو جو ہمیں انویسٹیگیشن میں سمجھ میں آرہی فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہو دوسری جو سب سے ایمپورٹن چیز تھی جو ہمارے لیبل پہ ان کی لیبل پہ تھی جب ایک مریج کو دو ڈاکٹر بل کے دیکھتے ہیں تو مریج کا کونفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے ہم نے کسی پیسنٹ سے بول دیا کہ کوئی بڑی دککت نہیں ٹھیک ہو جاؤ گیا آپ ٹھیک ہے مریج کونفیڈنس تھوڑا لیکن پھر ایک بار سیمٹم فلیر اپ ہوئے پھر اس کو ایسی دککت ہوئی اس کے بعد کم سے کم ہو اس کارڈیولوجس کی ایک وزیت تو کروا دیں یہ ساری انیسٹیگیشن کروا کے دکھا دیں کارڈیولوجس سے بھی بات بلوا دیں کہ دیکھو تمہیں بڑی دککت دیتے ہو دوائیا نہ دیتے ہو جہاں میڈیسن کا رول نہیں ہے وہاں میڈیسن یوز نہیں کرنی چاہیے یہ سب سے ایمپورٹن چیز ہوتی ہے میڈیسن کا یوز تب ہی کرنا چاہیے جب ضروری درگ جو ہوتی ہے جب آپ اورلی انہیل کرتے تو اس کے میسیف سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں یدی آپ کو بیماری نہ ہو تو یدی کوئی فنکسنل ڈس آرڈر ہے آپ ٹھیک کرنے جارہے ہیں چیک کرنے جارہے ہیں تو اس بات کو سمجھنا جروری ہوتا ہے میڈیسن کی جتنی یوٹیلیٹی ہو اتنی کیا جب اس معاملے میں ہومیپیتی سب سے بیٹر ہوتی ہے کیوں کیونکہ ہومیپیتی کہ دور دور تک کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے ان کی بیماری منٹل پلین پہ تھی ہم نے دوائیوں کو ہائی پوٹنسی میں منٹل پلین پہ یوز کیا اور دھیرے دھیرے کر کے یہ سیٹل ہوتی گئے کانسلنگ کروایا کانفیدنس کو بوسٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک ایمڈی میڈسن کا بھی سہارا لیا جس کے سہارے سے جس نے یہ بات بتا گویل بوس نے کیا بولا آپ کو جب دکھانے گیا سب سے بڑی بات ایک ایماندار ڈاکٹر آج کل کہاں ملتا جو سیدھے بول دیا کوئی دکت نہیں ایمڈی میڈسن کو سیلیٹ کرنا مسکل سے گینے چونے ایک دو نار جو میں مان کے چلتا ہوں جن سے اچھی اپنی سکتا ہے جو واسطہ میں ایماندار سپنا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنی 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 دی دی ان کا بوس ہو گیا بھائی بڑا ڈاکٹر جو ہے وہ بھی بات بولا ہے کوئی دکھت نہیں ہے آپ آگے چلیے ٹھیک ہے آگے چلنے کے بار سے یہ اس پیٹن پر رہی آج کی ڈیٹ میں پیٹ میں کوئی بلوٹ ہاں یہ بات ضرور دیجئے گا ایلیمنٹ پھر دوبارہ کوئی کر سکتا ہے یعنی میں نے بتا دوارٹر کے پاس آگا تو میں نے میڈیٹیشن یوگا لائف سٹائل منیجمنٹ باقی چیزوں کے بارے میں بتا دیا یہ ہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس مریض سٹیبل اور ٹھیک بنا رہتا ہے دو دوا کے سہارے سے مریض کو ہنڈیڈ پسنٹ ٹھیک کیا جا سکتا دس دو چیزوں کی یوٹیلیٹی کو سمجھ ہے اومیپیتھی is a very beautiful science یہ دی واسطوں میں ایمانداری سے مریض کے انٹرنل فینامنان کو سمجھتے ہوئے دوا دی جائے تو شورلی اسے آرام ہم یہ نہیں بولتے سارے مریض ٹھیک ہوتے ہیں بس یہ جب بولتے ہیں یہ دی واسطوں میں صحیح کی اس کی دوائیوں کا سیلیکشن صحیح سے کیا گیا اور دوائیوں کو امپلیمنٹیشن صحیح سے کروایا گیا اور پرکوسم کو دھیان دیا گیا تو شورلی مریض صحیح ہوتا ہے شورلی آپ مریض مریض شورلی آپ اپنے انٹرنل کونسیسنس میں جا کے محسوس کریے اور یہ بات فائنڈ آؤٹ کریے کہ کونسی چیز ہے جو آپ کو ٹھیک نہیں ہونے دے رہی ہیں اس کے کاؤز کو آپ فائنڈ آؤٹ کریں اس کا سلوشن نکالیں دوائیوں کے ساتھ جب آپ اس چیز کو امپلیمنٹیشن میں لائیں گے آپ ٹھیک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے ڈا 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 ڈا